اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں بہت ہوش ہوں گے میرا نام ہے فاطمہ اور آج پہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزہدار اور بہت ہی آسان سی ریسپی جو کہ ہے شان حلیم مکس کی اور یہ ایزی کک حلیم میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی جب میں نے شان مسالہ کی حلیم جو تھی وہ اپلوڈ کی تھی تو سب نے کہا تھا کہ آپ ایزی کک حلیم کی ریسپی بھی شیئر کیجئے گا سو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے آئی ہوں تو پیکٹ کو ہم نے انبوکسنگ کی ہے اور اس ڈبے کے اندر اب کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک ادر شان کا مسالہ حلیم مکس مسالہ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں پروسس ڈالیں اور ڈالیا اس کے علاوہ اس ڈبے کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی ہے سب میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سلیم کو بنانے کے لیے آپ نے ایک ادر پتیلا لینا ہے درمیانے سائز کا اس میں شامل کر دیجئے ایک کپ کے قریب جتنا آئل اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیجئے پیاز پیاز میں نے یہاں پہ لیے ہیں چار ادر درمیانے سائز کے تھے اور ان کو باریک باریک کٹ لیا آپ میک شور کیجئے گا کہ آپ نے سارے پیاز جو ہیں نہیں ڈالنے ہیں آپ نے تھوڑا سا پیاز نکال لینا ہے تڑکے کے لیے اور باقی سارے پیازوں کو آپ نے اچھے طریقے سے براؤن کر لینا ہے سو تقریباً یہاں پہ تین ادر پیاز میں نے پتیلے میں ڈال دیئے ہیں اور ایک ادر پیاز جو تھا اس کو میں نے نکال کے رکھ دیا ہے تڑکے کے لیے سو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہیں ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اس ٹیچ پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مزید تھوڑے سے پیاز نکال کے ان کو الگ سے پلیٹ پہ رکھ لینا ہے اور وہ پیاز جو ہوں گے وہ آپ سائٹ پہ جب حلیم کو سرف کریں گے تو اس کے ساتھ رکھیں گے تاکہ حلیم جو بھی کھائے اور سرف کرے اس کے اوپر جو لوازمات ہوتے ہیں حلیم کے سو اس کے اندر آپ اس کو شامل کریں گے باقی کے جو دو پیاز رہ چکے ہیں آپ ان کو نہیں نکالنا اور ایک پیاز میں نے نکال دیا ہے گانشنگ کے لیے سو یہ دو پیاز پیچھے بچ چکے ہیں اور دو پیاز کو ہی ہم فردر پکائیں گے اور اسی کے اندر ہم حلیم بھی بنائیں گے اب آپ نے اس کے اندر کیا ڈالنا ہے آپ نے اس کے اندر چکن ڈالنا ہے آپ چاہیں تو بونلس لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہڈی والا لے سکتے ہیں میں نے جو ہے یہ مکس لیا ہے اس کے اندر ہڈی بھی ہے اور تھوڑے سی بونلس کے پیسز بھی ہیں اور ڈیٹ پاو کے قریب میں نے چکن لیا ہے یعنی کہ 375 گرامز ڈیٹ پاو آپ نے لینا ہے اگر آپ چاہیں آپ کو زیادہ چکن پسند ہے حلیم کے اندر تو آپ آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور میں نے دونوں چیزیں اس لیے ڈالی ہیں تاکہ جو بونلس ڈالنا چاہتے ہیں وہ بونلس ڈال دے ساری کی ساری جو ہڈی کے ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہڈی والی بھی ڈال سکتے ہیں سو چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے جی 1 ٹی سپون جتنا لیسن کا پیسٹ اور 1 ٹی بل سپون جتنا ادھرک کا پیسٹ آپ دونوں چیزیں ایک ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے سو 1 ٹی سپون میں نے لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور 1 ٹی بل سپون میں نے ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے دونوں کو میں نے کوٹ لیا تھا اور وہ ڈال دیا فریش ہی ہے اس کے بعد آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے گھر میں موجود تو آپ پیسٹ ڈال دیجئے گا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو بھوننا ہے اور آپ کو میں کلر دکھاتی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھئے گا کتنا خوبصورت گولن کلر ہو چکا ہے چکن کا اچھا اب پیاز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے صحیح اس کو چوکلٹ براؤن کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ حلیم کا کلر بہت اچھا نکل کے آتا ہے سو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں شامل کر دیجئے گا آپ شان کا حلیم مکس مسالہ پورا پیکٹ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ حلیم کا جو پورا یہ ڈبا ہے ہم نے اسی سے بنانی ہے حلیم اور یہ پورا پیکٹ پورا ساشے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ساشے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو بھوننا ہے مسالے کو جب مسالہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تب نیکس ٹیپ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی سو آپ نے جو ہے ساتھ ہی رہنا ہے اور آپ کو اس کا مکمل ریویو بھی میں دوں گی کہ یہ حلیم کیسی بنتی ہے سو تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے سو اب میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے تقریباً تقریباً آپ نے اس میں شامل کرنا ہے چھے سے سات گلاس جتنا پانی normal جو گھر میں آپ پانی پیتے ہیں جس گلاس میں وہی گلاس آپ نے لینا ہے اور چھے سے سات گلاس آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اندر ایک ادت بوائل آ جائے اور چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے سو آپ نے اس کو تقریباً ڈھک کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکانا ہے چاکہ جو گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور درمیانی آپ نے آنچ رکھنی ہے اور اس پندرہ سے بیس منٹ کے دوران اگر آپ کو پچیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پندرہ سے بیس منٹ کے دوران ایک دفعہ آپ نے ہر دس منٹ کے بعد چمچ چلا دینا ہے تاکہ کوئی بھی چیز یا مسالہ نیچے نہ لگے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ بعد میں نے چمچ چلایا تھا دوبارہ اس کو ڈھکے رکھ دیا اور مزید دس منٹ میں نے اس کو پکایا ہے تو آلموسٹ چکن جو ہے وہ گل چکی ہے بہت اچھے طریقے سے اور گلی ہوئی چکن کے ریشے بھی بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکا لیا ڈھکے اس کے بعد چکن کے پیسز کو آپ نے کسی بھی پلیٹ میں نکال دینا ہے اور پلیٹ میں نکال کے آپ نے اس کے ریشے کر لینا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو پیاز دکھا رہی ہوں وہ پیاز جو کہ میں نے چوکلیٹ براؤن کی تھی اب آپ اس کا کلر دے سکتے ہیں بلکل لائٹ ہو چکا ہے پانی میں اور ساتھ ہی پانی کا جو کلر ہے وہ اتنا خوبصورت نکل کے آیا ہے ریڈ سا کہ وہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی بنائیں گے بہت اچھا کلر نکل کے آئے گا آپ کی حلیم کا اور اب یہاں پہ جو ہے میں ریشے کر رہی ہوں باریک باریک اگر آپ کے گھر میں چوپر ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوٹنے والی جو ہے پیسل ہے تو اس کے اندر بھی آپ کوٹ سکتے ہیں اس کو بیسیکلی آپ نے دردرہ سا اس کو کوٹنا ہوتا ہے تاکہ ریشے ہو جائیں چکن کے تو جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے وہ سٹیپ اپنائیے گا اور ریشے کر لیجئے گا سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک عدد بول لینا ہے اس کے اندر آپ نے دو گلاس جتنا پانی ڈالنا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ شان کا جو دالوں مالا مکس ہے اسے ایڈ کر دیں اور یہ پانی میں آپ نے یہ ضرور ڈال کے تب ہی شامل کرنا ہے حلیم کے اندر otherwise آپ کی حلیم کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گی اور آپ نے یہ ہینڈ وسک لینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ دال جو ہے پانی میں اچھے طریقے سے حل ہو جائے اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ دال جو ہے وہ پانی کو ابزوب کرنے لگ جائے گی سو اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈالے ہوتی ہیں جو کہ آپ ڈالتے ہیں حلیم کے اندر مسور کی ڈال ماش کی ڈال چنے کی ڈال اس طریقے سے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ دیر نہیں چھوڑنا ہے otherwise یہ ہوگا یہ بہت سخت ہو جائے گی کیونکہ یہ پانی کو ابزوب کر لے گی سو ریشے بھی میں نے کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے حلیم کے اندر دالیں ڈلنی ہیں ان کو بھی میں نے پانی میں میکس کر کے رکھتیا ہے سو یہ دونوں چیزیں ہم نے تیار کر لیا ہے اس کا کلر دیکھئے گا کتا ہوبصورت آپ کو کلر لگ رہا ہوگا اور یہاں پہ میں نے چولا بند کر دیا تھا جب میں نے اس کے اندر سے چکن پیسز نکالے تھے ریشے کرنے کے لیے اور اب دوبارہ سے چولا میں نے نیچے جلایا ہے اور جلانے کے بعد آپ نے اس کے اندر ریشے ڈالنے ہیں چکن کے اور ساتھ ہی آپ نے دالوں کا میکس دال دینا ہے پانی میں نے پانی ڈال کے میکس کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ دالیں بہت اچھی طریقے سے حل ہو جاتی ہیں چمچ سے چلائیے گا جلدی جلدی اور اس کے بعد آپ نے ہینڈ ویسک یوز کرنا ہے ہینڈ ویسک آپ نے اس لیے یوز کرنا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹلی نہ بنے بے شک آپ اس کو پانی میں میکس کر کے حل کر کے ڈالیں اس کے اندر لیکن آپ نے پھر بھی ہینڈ ویسک کا استعمال کرنا ہے یا اگر آپ کے پاس گھوٹنے والا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو گھوٹ لیجئے گا تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ بنے ٹھیک ہو گیا سو یہ سٹیپ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی میں نے تین گلاس پانی ڈالا ہے جتنی آپ نے بنانی ہے حلیم اس حساب سے آپ پانی ڈالیے گا بہت زیادہ پانی مت ڈالیے گا اس کے اندر میکسیمم آپ نے دیڑ کپ ڈالنا ہے اگر آپ نے ایکسٹرا مسالے نہیں ڈال لیں میں نے تھوڑی سی زیادہ بنانی ہے تو اس کے اندر میں نے تین کپ پانی ڈالا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ تین کپ پانی ہی ڈال رہے ہیں تب آپ نے یہ ساری چیزیں ڈالنی ہے جس کے اندر میں نے شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون جتنا نمک ہاف ٹی سپون جتنی لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون جتنا میں نے حلدی ڈالی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا تھا ہاف ٹی سپون جتنا دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون جتنا گرم مسالہ پاوڈر یہ پانچ چیزیں آپ نے ڈال لی ہیں اگر آپ حلیم کے اندر دیٹ کپ سے زیادہ پانی ڈال رہے ہیں اس ٹیج کے اوپر ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلیم مسالے کے اندر پہلے سے ہی سارا کچھ موجود ہوتا ہے سو لیٹ می ٹیل یو ویری کلیرلی کہ ان مسالوں کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن بہت کم کونٹیٹی میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو لیمیٹڈ کونٹیٹی میں بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ آئے گا لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسیڈ کریں گے کونٹیٹی کو یا زیادہ بنانے کی کوشش کریں گے تب آپ کو اس کے اندر چیزیں ڈالنی پڑیں گی تو مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے رکھتے نہ تھا اور کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو 35 سے 40 منٹ کے لیے پکانا ہے درمیانی آنچ کے اوپر تاکہ حلیم کی جو ڈالیں ہیں اور چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے پانی میں حل ہو جائے اور بہت اچھی طریقے سے تھکسیس کی کنسسنسی نکل کے آ جائے بہت زیادہ آپ نے اس کو تھک نہیں کرنا کیونکہ آپ اس کو جب پناتے ہو حلیم کو تو اس کو تھنڈا کرتے ہو تو یہ مزید گاڑی ہوتی جاتی ہے سو اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے 35 سے 40 منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے اس کے اندر نیمو کا رس شامل کیا ہے دو چمج کے قریب اور نیمو کا رس دالنے کے بعد آپ نے اس کو سائٹ پہ چولے کو کم کر دینا ہے آنچ کو اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے مین وائل آپ نے تڑکے کی تیاری کرنی ہے سو آپ نے کیا کیا آدھے کپ سے تھوڑا سا کم میں نے آئل لیا ہے فرائنگ پین کے اندر اس کے اندر پیاز دال دیا اور یہ وہی پیاز ہے تھوڑا سا جو کہ میں نے سٹارٹنگ میں جب پیاز براؤن کیے تھے تو میں نے ان کو نہیں کیا تھا براؤن رو میں نے سائٹ پہ کر دیا تھا سو ان کو میں نے ڈال دیا ساتھ ہی ون ٹیبل سپون میں نے ہری میچیں ڈال لی ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے لمبا کٹا ہوا ادھرک ڈالا ہے اب تڑکے کی تیاری بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں حلیم بھی پک رہی ہے سو جب تک تڑکے کے اندر جو ہے وہ اچھا سا کلر نہیں نکل کے آ جاتا تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے اس کا کلر نکل کے آ چکا ہے پیازوں کا سو اب ہم اسے لگائیں گے تڑکا اور مزیدار سی حلیم جو ہے آپ کی almost ready ہو چکی ہے بس ایک سٹیپ اس کے اندر رہ چکا ہے سو وہ میں آپ کو بتاؤں گی تڑکا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فلیم کو کر دینا ہے دھوڑا سا لو اور آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکا لینا ہے دم کی آنچ کے اوپر اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو سوف کرنا ہے اس کی کنسسٹنسی بھی بلکل پرفیک نکل کے آئے گی کیونکہ جیسے جیسے حلیم جو ہے وہ بند کے پڑی رہتی ہے ویسے ویسے وہ زیادہ ٹھیک ہوتی جاتی ہے تو اس لیے آپ نے اسی کنسسٹنسی میں اس کو اتار لینا ہے کیونکہ بعد میں جب بھی آپ کھانے لگیں گے آپ اس کو گرم کریں گے تو یہ مزید ٹھیک ہوتی جائے گی اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے بہت آسان ریسپی ہے اور یقین مانئے میں نے جب شان کا صرف حلیم مکس مسالہ یوز کیا تھا تب مجھ اتنا اچھا نہیں لگا تھا اس کا ٹیسٹ کیونکہ میں ہمیشہ مسالوں کے بزاری مسالوں کے بغیر بناتی ہوں حلیم لیکن جب میں نے اسی طریقے سے انسٹنٹ حلیم ان کی یوز کی ہے اور بنائی ہے تو یقین کریں بہت اچھا ٹیسٹ نکل کے آیا ہے اس کا اسی طریقے سے آپ بنائیں آپ کو یقین پسند آئے گی اور یہی ریسپی کو فالو کیجئے گا حلیم کو میں نے نکال دیا اور اس کے اوپر جو بھی حلیم کے لوازمات ہوتے ہیں نیمبو اس کے علاوہ ادرک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ساتھ ہی تلی ہوئی پیاس تو ان سے میں نے گانش کر دیا ہے اور آپ بھی اس کا ضرور گھر میں بنائیے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی کوئی بھی کوئی ری ہے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ریسپی دیکھ کے اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا گائیڈ کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر لیجے گا کیونکہ اس سے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تب پہنچے گی اور بلکل فری ہے یہ سو دونٹ فرگیت تو سبسکرائب میری یوٹیوب چینل تھانکیو سو مچ فر وچنگ ٹیک کے اللہ حافظ اللہ نگے بان